السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہو رہانہ ہاں فرد میں تو بلکل ٹھیک ہو تم کیسی ہو یار میں بھی بس ٹھیک ہوں اچھو یار تم اپنی امی کے گھر گئی تھی نا اپنی ساس کے گھر ہاں گئی تھی ان کو تو تم سے بہت شکایت ہوگی کہ وہ بچاری ناراض ہو کر چلے بھی گئیں اور تم لوگ ایک بار پہ ان کا حال پوچھنی نہیں آیا نہیں یار ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا تو اتنی اچھی ہیں اسی طرح شفقت پیار سے ملی جیس طرح ہمیشہ ملتی ہیں کوئی گلہ کوئی شکوا کچھ بھی نہیں عائشہ نے مجھے کچھ باتیں سنائی انہوں نے تو اس کو بھی روک دیا واہ یار تیری ساس تو بڑی اچھی ہے تم صحیح گئی رہی ہو مجھے لگ رہے میں نے یہ غلط کیا ہم ہی ان کو پیک 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 کر کے ان کا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھیج دیتے تھے بیچاری کو تو ہم سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے غلطے ہماری طرف سے ہوئی ہے نا بول تو تم بالکل صحیح رہی ہو بیٹا وہ میں نے تم لوگوں سے ضروری بات کرنی تھی جی امی بولیں بیٹا دیکھو اسرا میری یہ کلوتی بیٹی ہے رے بھائی اگر اس نے شیمپو منگوا ہی لیا تھا تو تم لے آتی جہاں اتنی ساری چیزیں لاری ہو وہاں ایک شیمپو نہیں لان سکتی تھی کیا امی دیکھیں ہم اپنا ہاتھ کتنا تنگ کر کے چیزیں ناتے ہیں کتنی بچت کرتے ہیں اور وہ ازرا بھا بھی ایک چیز تو ان کو پسند نہیں آتی چار چیزیں تو انہوں نے لینی ہوتی ہیں اگر ایسا چلتا رہا تو کیسے ہوگا یہ سب میں تو تنگ آگئی ہوں ان سے ان کے گھر بھیجیں رے بھائی کیسے اس کے گھر بھیج دوں تم لوگ کو کیا لگتا ہے مجھے وہ شوکس کو یہاں بٹھانے کا رے بھائی اس کو جب گھر کا کہتی ہوں کہتی ہے جب تک فرحان آکے یہاں معافی نہیں مانگیں کہ تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی اور اگر اتنا شوک ہے مجھے گھر بھیجنے کا تو مجھے گھر میں سے حصہ دیں امی یہ کام کریں آپ اور آپ کی بیٹی یہاں رہے اٹھاٹ سے میں اپنی بیوی کو لے کر نہ کسی فلیٹ پر چلا جاتا ہوں رنٹ کے میں نے ساری علماریاں چھان لی وہاں پہ وہ زیور ہی نہیں تھے جو زیور آپ نے مجھے رکھنے کے لیے دیئے تھے بیٹا کوئی بات ہی تو اس میں اتنے پریشان آنے کی کیا بات ہے آنے جانے والی چیزیں ان کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کیوں وہ میری زیور تک لے گئے اری بیٹا تم جانتی نہیں وہ ماں بیٹیاں بہت شاتی رہیں انہوں نے نا تمہارے شہر کو پوری طرح سے گھیل دیئے پہلے بیٹی مشکل سے اس کا پیچھے چھڑایا تھا لیکن نئی بھائی نئی یہ کہاں سدھرے گا یہ لڑکا یہ مجھے اتنا بورا لگ رہے میں کیا کروں اری بیٹا کوئی بات نہیں تمہارے گلتی تھوڑی ہے اس میں گلتی تو میرے بیٹے کی ہے کیا حرکتیں کرتا پھر رہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی اس کی کیا چاہتا کیا ہے یہ میہوں میں کیا کروں بیٹا تم پریشان متو حوصلہ کرو بس جی توبہ توبہ یہ کیسے فروٹ ہے اتنے کھٹے کھٹے ہمارے یہاں جو آتے ہیں فروٹ دیکھا کرو کتنے میٹھے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنے گھر چھا کر کھا لیں یہاں کیا کر رہی ہیں آرے بھائی امیل کی زبان دیکھیں کتی چلتی ہے کٹ 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 بلکل کینچی کی طرح اری بھائی ماں کے لئے تو کیا ہو گیا اتنے کھٹے فروٹ لاکے دے دی ہیں کیا پتہ نہیں چلتا کیا تمہیں میٹھے کھا سے ملتے ہیں آرے بھائی تمہیں کیا بتا چلے گا تم تو ان پر جاہل اچھا آپ نے جیسے بیس کیا ہوئے نا آرے بھائی جو بھی کیا ہوئے تم سے تو زیادہ ہی پڑی ہوں میٹھرک پاس کیا ہے میں نے میٹھرک ہاں پتہ چلتا ہے آپ کی میٹھرک پاس کیا ہے آرے بھائی کیا ہو گیا تم دونوں کو آرے بھائی دیکھ نہیں رہی کیسے فروٹ لاکے سامنے رکھ دیں مہمان آئے بندہ میٹھے فروٹ لاکر کٹ کر دیکھ کر آئے میٹھے ہیں نہیں بس مو پر ڈال دیا میرے لاکر کہ کھاؤ جیسے مردی کھاؤ آپ کو اتنا ہی مساہ ہو رہا ہے نا تو آپ خود جا کر کھا لیں بلکہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی اپنے گھر چری جائے نا کر اتنا مساہ ہو رہے ہم سے میں کیوں جاؤں بھائی مجھے کوئی نکال نہیں سکتا یہاں سے میرے باپ کا گھر ہے اگر جاؤں گی نا تو یہاں کا حصہ لے کر جاؤں گی سمجھ آئی زیادہ ملپن میرے ساتھ پاگل عورت نا ہوتو پتہ نہیں کیا پاگل عورت پر لے پڑ گئی ہے ہاں خود کو دیکھا ہے بڑی سیانی نا ہوتو بھائی اتنا ہوسہ مت کیا کر اب بھی میں غصہ کر رہی ہوں کیا اس کو نہیں دیکھ رہی کیا کسی چیزیں لے رہی ہیں اچھا چھوڑ یہ بتا تیری ریپورٹیں آنی تھی نا آج ارے ہاں بھائی لے آئی گی وہ حسن آرہ لے آئی گی آپ کو پریشان ہونے کی نا ضرورت نہیں ہے لے آئی گی وہ ارے بھائی آنٹی آپ کے جوڑے تو پسند آئے ہوں گے جو میں لائے ہوں اپنے اور میڈام جی کی شادی کے لیے ارے ہاں بھائی بہت مہنگے اور بڑے اچھے جوڑے لگ رہے تھے مجھے تو جی جی مہنگے ہی ہیں اور اچھے بھی ہیں وہ تیرہ سلمن میں سے ایک سوٹ جو میری بیوی نے سیا تھا وہ کیسا لگا آپ کو ہاں بھائی بڑا اچھا سیکھے دیا ویسے تمہاری بیوی نے ہاں بس ٹھیک ہی تھا اتنا بھی اچھا نہیں تھا جتاں امی آپ مار رہی ہیں تھی بھڑے خیر اور بیٹا جب اگلے گھر جاؤ گی نا تو اپنی ساس کبھی ایسے خیال رکھنا جیسے میرا رکھتی تھی آپ دونوں کی سوچ کتنی اچھی ہے نا ہاں وہ تو ہے میری امی نے نا میری بہت اچھی تربیت کی ہے ہمیشہ مجھے دوسروں کے ساتھ ایسا رہنا سکھائے جیسے میں ان کے ساتھ رہتی ہوں کیوں بھائی امی آئے ہاں بھائی داری سی بات ہے یہ سب تا اپنی بیٹی کو سکھانا پڑتے ہیں نا یہ سب سکھائے کیسے گھر بیش دیں کسی کے جی آپ نے برکل صحیح بولا آئے بھائی آگئی اسانالہ تو میری ریپورٹے لے کر آئے آگئی رہے ٹھți بیٹی تو رہی ہائی آگئی علیہ یہ تو ہے نا کیا ہوا اے کیا ہوا کیا ہوا آپlarını رہی ہوا بیٹی تیری ریپورٹے دیکھ کے رہی ہوں اور جی رہوں کی آ رے بھائی کیا مطلق میری ریپورٹے دیکھ کے رہی ہوں بلکل سحی تو آئی ہوں گی مجھے کیا ہون ہے بھائی جوانہم بلکل ہٹی کاٹی ہوں مجھے کیا ہوگا بھائی مند ایکی کہ county کیا 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 ilsze میں میں چھوڑو چھوڑ Vocコ یہ ہے جو چھوڑ کہ آج آج ہے گنا چھوڑ פس کو چھوڑاÚ میں نے کیا آج کیا زور اس مجھاب کی اپس کے لیکی میری کسے آج کے لام آج camouflage تو فکر نہ کر کچھ نہیں ہوگا اممی اممی ریپوٹے گلت ہوں گینا ہاں میرے بیٹے ہاں میرے بیٹے بالکل کلت ہوں گی ریپوٹے تو فکر نہ کر اممی بیدے یا انسان ہو گیا